اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیخ احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک طویل عرصے سے آپ قرآن کریم کے مختلف آیات و گفتگو سن رہے ہیں بحمد اللہ اپنے ملک کے جید علماء سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک تیرمہ برس ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے روزانہ ملک جید علماء ترشیف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ان آیات کے معنی اور مفاہین کیا ہیں دو دن جمعہ اور ہفتہ ہم رکھتے ہیں سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور محترم مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات تاکہ کوئی کنفیوجن نہ رہے ہمارے ذہنوں میں اور یہ سلسلہ یوں ہی بس آگے بڑھ رہا ہے آج ہم سورہ مومن کی دو آیات دس اور گیارہ پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید علم دین سے مفسر قرآن سے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے نا اللہ تم پر اس سے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب وہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتا تھا اور تم کیا کرتے تھے تو تم کفر کرتے تھے یعنی اللہ جب ایمان کے طرف اپنے انبیاء کے ذریعے بلاتا ہے اپنا پیغام دیتا ہے کہ یہ میری بات ہے اس کو مانو میں تمہارا معبود ہوں تم میرے عبد ہو خواتین حضرات جواب بن وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تُو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دی اب دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی یہ کب دی دو دفعہ کی موت سے مراد کیا ہے دو دفعہ کی زندگی سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے کوئی راستہ ہے خواتین حضرات یہ گفتگو کون کر رہا ہے اللہ یا اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی تقزیب کی خواتین حضرات بہت سارے سوالات اٹھائیں گے تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانہ مانا نام مشہور مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا خواتین حضرات مفتی محمد نجیب صاحب نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی پھر آپ عالی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے آسٹریلیا ایک ویجن اہت کا لمس آپ کی گفتگو میں وہ مسائل قدیم ہو یا جدید ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں مفتی نجیب صاحب فارغ تحصیل ہیں آپ دال العلوم کراچی سے مفتی محمد نجیب صاحب کو خوشاندید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مومن اور آیات دس اور گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین کفروا ینادعون لمقت اللہ اکبر من مقتكم انفسكم از تدعون الیلیمان فتکفرون قالو ربنا امدتنا سنتین واحییتنا قالو ربنا امدتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بزنوبنا فہل الیلی قروج من سبیل صدق اللہ العظیم جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلائی جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے اللہ ہوئے اکبر خواتین وزرات محترم مفتی محمد نجیف صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئیس کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی درست جواب دو سال میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں سورہ بقرہ میں سورہ مدسر میں یا سورہ کوسر میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 مفتی صاحب سمپل سوال آپ کے خدمت میں ان آیات کے حوالے سے یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے یا اس کے فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں آج غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر اپنے جرائم تمہیں یاد آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ اس سے زیادہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نافرمانی کرتے تھے کہیں اور چلے جاتے تھے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محشر کا منظر کھینچا ہے اور وہ محشر کے منظر میں جب جہنم کی طرف لے جائے جائے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ جہنم ہے دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیز آگ ہے تین ہزار سال اس کو جھلایا گیا ہے جب پہلی مرتبہ جہنم کو محشر کے میدان میں لائے جائے گا تو اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ایک ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے تھامے گے جب پہلی مرتبہ چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں کر جائیں گے اس آگ میں جب اس گروہ کو ڈالا جائے گا اور وہ چلائیں گے کہ یا اللہ یعنی اس درجے اکتہت ہوگی کہ اپنے جی سے اپنی طبیعتوں سے ان کو اکتہت ہو جائے گی اپنے آپ سے اکتہت ہو جائے گی قرآن کریم میں یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اپنی جی سے اپنی جان سے اپنی جان سے اس کو اکتہت ہو گی تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا اکتہت ہو رہی ہے تمہیں پتا ہے کہ تم جتنے بیزار یہاں پہ ہو اور اس بیزارگی کا اظہار کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ غصے ہوتے تھے اللہ کو کہیں زیادہ برا لگتا تھا کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلائے جاتا تھا اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے جاتا تھا تو تم لوگ اس چیز کو ٹھکرا دیا کرتے تھے تو اب یہاں پر بھگتو کہ اب تم نے جو ہے وہ اب یہاں سے تو وہ کہیں گے کہ چلیں آخری مرتبہ بھیج دو اب ہمیں بھیج دیا جائے اب ہم کچھ نہیں کریں گے تو اب فرشتے کہیں گے کہ یہاں سے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے اب یہاں سے جو آگیا ہے اب یہاں سے باپسی کا موقع نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ آئیتوں تھے فگذبنا وقلنا ما نظل اللہ من شیین انتم اللہ فی ضلال کبیر قرآن کریم میں تو جگہ جگہ پہ یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ مالک ان سے پوچھے گا کہ بھائی کوئی آئے نہیں تھے تمہارے پاس اب تم کیا ہوتا رہے ہو اس سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا تھا جیتا تمہیں اپنی جانوں پہ غصہ آ رہا ہے یہ تعبیر جو ہے یہ تعبیر بڑی خطناک ہے یہاں پہ کہ یعنی فرشتے ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے اور وہ پہلے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں تم یہاں تک پہنچے کیسے کسی نے تمہیں نہیں بتایا تہتنی بڑی آگ آنے والی ہے جو دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیز آگئے تین ہزار سال اس کو جلایا گیا ہے تمہیں کسی نے یہ بتایا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہاں بتایا تو تھا اور پھر ایک وہ تعبیر کہ جس میں یہ مقالمہ ہے کہ بتایا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا اور ایک یہ کہ دیکھو اب تم جتنا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی جانوں پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ بیجار ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر غصہ آتا تھا ناراضگی ہوتی تھی جب تم اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے تھے یعنی اللہ کے دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو آتا تھا تو یہ آیات جو ہیں اس علامات اس قیامت کے وقت کے تو یہ حالات ہیں لیکن آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو ہم خدا نہ خاصتہ ہم کہیں ان لوگوں میں نہ ہو ٹھک کہ جو ان کو ٹھکرانے والوں میں ہو یہ آیات ہم سے کا مخاطبت کر رہی ہے یہ بھی ہم رکھیں گے آپ کے خدمت میں یہ سوال میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ لوگ جو نافرمانی کرتے رہے اللہ کی انہیں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے کیا کہیں ان پہ تو نہیں آ رہا غصہ جو ان کے سردار تھے جو ان کے بگاڑ میں شامل تھے جب یہ دین کے قریب آنا بھی چاہتے تھے تو وہ انہیں گمرا کر دیتے تھے کیا یہ غصہ ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں غصہ تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غصہ اس تعلق سے تھا کہ کیوں ہم نے ان کی بات مانی کیوں نہ ہم نے جو ہے وہ حق کو پہچان لیا اور کیوں نہ ہم حق کی طرف چل پڑے لیکن ایک انسان کا فطرتی مزاج بھی ہوتا ہے بات کہ آدمی کو پھر اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں نے یہ کر لیا مجھے نظر تو آ رہا تھا کیوں نہ میں نے کر لیا اور وہ اپنے آپ سے اپنے آپ سے اکتہاٹ اس کو محسوس ہوتی ہے اپنی دمیت سے اکتہاٹ محسوس ہوتی ہے تو دونوں قول اس کو شامل ہیں وہ قول بھی شامل ہے کہ ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اور جنہوں نے ان کو گمراہی کی طرف بلایا اور جنہوں نے ان کو گمراہی کی دعوت دی اور جنہوں جو ان کے سردار تھے جو ان کے بڑے تھے جن کے پیچھے یہ آنکھیں بن کر کے چل دیئے اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ اپنی ذات کی اوپر بھی غصہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ میں نے جو ہے وہ حق کو پہچان لیا اور کیوں نہ میں نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور کیوں نہ میں حق پر عمل کرنے والا بن گیا تو اپنی طبیعت پر جو اکتہاٹ ہو رہی ہے اور اپنے آپ کے اوپر جو غصہ آ رہا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں آپ کی جو تعبیر ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور دوسری جو انسان کا فطرتی غصہ ہوتا ہے اپنے اوپر وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں آچھا فرشتہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو غصہ کر رہے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم کفران کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ وہ تو رحمت کے تحت ہوتا ہے نا بندوں کے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی غزب نہ کی تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر جو غزب نہ ہوتا تھا ڈھیل دینے کے بعد یعنی ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے جب بھی نبی آ رہا ہے اپنے وقت کا وہ انہیں بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے اللہ سے رشتہ جوڑ رہا ہے لیکن جب وہ اپنے ہی اپنے ہی معاملات پر وہ گامزن ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھتا رہتا ہے دیکھیں زہن سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھتا رہتا ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور ان کے لئے آخرت میں کچھ ہے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرے سے ختم نہیں فرماتے ہاں نافرمانے اس درجے پہ پہنچ جائے گناہ کچھ اس درجے پہ پہنچ جائے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی خیر کے کام ہو ہی نہ تو پھر اللہ تعالیٰ بعض گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی غیرت کو اگر کوئی لل کارتا ہے تو پھر وہ قومیں وہ بہیعائی کے ذریعے فہاشی کے ذریعے یا نافرمانی کے ذریعے یا سرکشی کے ذریعے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے آخرت میں بھی اضاف تو کیونکہ نفرت تو بڑھنا ہی ہوتی ہے لیکن جیسے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے تابع ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے نیچے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ اس نفرمانی میں بڑھتا چلا جائے تو پھر اللہ تبارک کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اللہ کا عذاب آخرت میں بھی اللہ کا عذاب دنیا میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے آخرت میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے نفرتیں بڑھتی ہیں تو اللہ کا عذاب بھی اسی نویت کا آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر مسلسل کفر ہو رہا ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی کی تو اللہ تعالی کی یہ جو سنت ہے یہ وہ اہل کفر ہوں یا اہل ایمان دونوں پر ایک ہی اصول لاغو ہوتا ہے یا اللہ تعالی اہل ایمان کو ذرا دھیل زیادہ دیتا ہے کہ یہ میرے رسول کی امت ہے جو ہم عام طور پر ایک بات یہ سنتے ہوئے آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں مستقل اپنے معاشروں میں کہ بعض گناہ یا جرائم ایسے ہوتے تھے کہ ایک ایک جرم پر ان انبیاء کی امت پر عذاب آ گیا لیکن وہ کونسا جرم ہے جو یہ امت نہیں کر رہی مرتقب نہیں ہو رہی لیکن اللہ تعالی دھیل دیتا ہے تو اللہ تعالی کی جو دھیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے اس کا کوئی امتیاز ایک تو یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہے اور تمام امتوں کی سردار ہے تو یہ تو ہے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پچھلی قوموں پہ جن گناہوں کی وجہ سے اجتماعی آذاب آ جایا کرتے تھے اللہ تعالی نے اجتماعی آذاب سے تو اس امت کو محفوظ کر دیا ہے اس امت پہ کوئی ایسا اجتماعی آذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت ختم ہو جائے خواہ یہ امت مسلسل کفر میں مبتلا رہے خواہ یہ امت مسلسل کفر میں مبتلا رہے اللہ اکبر ایک نوبت تو وہ آئے گی نا کہ اس طریقے سے کر کفر آ جائے گا تو قائمت ہی آ جائے گی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو نسبت ہے اس کو اس نسبت کی وجہ سے اس پہ اجتماعی آذاب تو آئے گا نہیں ہاں ویسے مسائب کی شکل میں آزمائشوں کی شکل میں آذاب آتے رہیں گے آزمائشوں کی شکل میں آتے رہیں گے بعض گناہ ایسے ہوں گے جس کے آذاب آئیں گے وہ گناہ معاملات کی لائن سے ہو معاشرت کی لائن سے ہو اس پہ پریشانی آذاب آئے گی دائر تھی بات ہے اللہ سے جنگ کریں گے یہ امت بھی اگر اللہ سے جنگ کرے گی سوت کا معاملہ اختیار کرے گی تو پریشانی آئیں گی دنگیاں آئیں گی رہت آئے گا یہ سب کچھ ہوگا اگر جو ہے وہ اسبیت کے راستے پہ چلے گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی اللہ کی مدد اس سے ہٹا لی جائے گی تو وہ چاہے یہ امت ہو چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تو کچھ گناہوں پہ سزا آتی ہے آزمائشیں آتی ہیں مسائب اور تکالیف بھی آ رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی جو ہے وہ کفار پر آ رہی ہوتی ہیں اور پھر کفار کے لیے تو آخرت میں بھی رکھی ہوئی ہیں اس امت کے لیے آخرت میں بہرحال جا کر جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ آخرت میں جا کر ایک وقت تک اپنا گناہ کو سہ کر پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت مداخل فرمائیں گے لیکن وہ کتنا وقت ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا اس لیے فرمایا کہ پھئی پناہ مانگنی چاہیے جہنم کے عذاب سے کہ وہاں کا تو تھوڑا سا بھی وقت جو ہے وہ ہمارے ایک ناقابل برداشت ہیں ہمارے لیے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور جہاں تک یہ والے سوال کہ کیا عذاب آتے ہیں ہاں عذاب آئے گا پریشانی مسائب مشکلات آتی ہیں آدمی کے گناہوں کے اوپر امتوں کے گناہوں کے اوپر علاقے والوں کے اجتماعی گناہوں کے اوپر اجتماعی عذاب دیا جاتا ہے تو اس کو ہم ایک تنبیح کی شکل دیں اسے تنبیح سمجھے ہم بلکل اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امت اس کو تنبیح سمجھے اور پھر استغفار کر کے واپس اپنی ڈگر پہ واپس آ جائے توبہ استغفار کر کے ڈگر پہ واپس آ جائے راہ راز پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر کے رائے راز پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن ایک خاص تعلق ایک خاص نسبت اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہے ٹھیک ہے مکتی صاحب جو لوگ یعنی جو مسلمان جہنم میں جنتی اور جہنمی آپس میں بات کر سکیں گے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور جو ہم نے آپ سے سیکھا ما صلقکم فی سقر یہ جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آ گئی ہے اللہ اکبر قالوا لم نکو من المسلمین ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ اکبر اور لم نکو نتعم المسکین اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو نماز کو چھوڑ دیا کہا گیا کہ نماز پڑھو ہماری کتاب ہمارے رسول ہمیں نماز فرض ہے ادا کرنا ہے نہیں نماز پڑھی اچھا ہم جہنم میں اس لیے ہم آئے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ایک بھوکا آیا اسے کھانا میں کھلا سکتا تھا اور میں کھانا اسے نہیں کھلا رہا اللہ اکبر کہا جا رہا ہے دین بتا رہا ہے تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مسکین کو میں کھانا کھلا ہوں ہم اس لیے جہنم میں ہیں یہ جنتی پوچھ رہے ہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ جب مسکین وہ آتا تھا ہمارے پاس ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بار بار یہ کہا گیا دنیا میں لیکن مسلسل کفر کفر سے مراد یہاں نافرمانی تو یہ یعنی اہل ایمان کو اگر رکھیں سامنے ہم یہ آیات جو ہم سے اعتقاضہ کر رہی ہیں نماز تو مسلمانی پڑھتے ہیں نا یہ کفار کی یہ مشکین کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس بھی ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے دیکھیں ہمیں بھی بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے محشر کے میدان میں جو اپنی عذاب کی کیفیات بیان کی ہیں اور جو علامات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جن کو عذاب دیا جائے گا اور جو گناہ بیان کی ہیں یہ سب ہمارے لیے محاسبہ ہے یہ ہم اپنا مراقبہ اور محاسبہ کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نافرمانیاں میرے اندر تو نہیں پائی جاری ہیں کیا جب مسکین میرا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو میں کھانا دیتا ہوں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو میرے پاس تو پیسے موجود ہوتے ہیں میں انفاق کرتا ہوں صدقہ کرنے کا موقع آتا ہے تو کیا میں صدقہ کرتا ہوں جس میں آتا ہے نا کہ جب اس کو دکھائے جائے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کہ کیا اللہ نے عجر دیا ہے تو وہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے آپ واپس دنیا میں بھیج دیں تو اب میں جا کے صدقہ کروں گا اب میں جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا کیونکہ اس کو عجر سامنے آ جائے گا اور نہ کرنے کے نقصانات بھی سامنے آ چکے ہوں گے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خدا نہ خواستہ کہ ٹھیک ہے ہم چوزن ون ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوڑ دی گئی کچھ پابندیاں آپ کی اوپر بھی رکھی گئی کچھ مطالبات آپ سے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اللہ کا مطالبہ ہے کہ خرچ کرو اللہ نے کھانا عطا کیا ہے تو مطالبہ ہے کہ مسکینوں کو کھلاو بھی اور اللہ کی نماز کم از کم نماز کے درجے میں فرض نماز کے درجے میں نماز کی ادائیگی کرنے والے تو ہمیں ویسے تو تمام چیزوں میں دیکھنا چاہیے لیکن وہ خاص طور پر گناہ جن گناہ ہوں چاہے وہ معاشرتی گناہ ہوں چاہے وہ معاملات کی لائن کے گناہ ہوں چاہے وہ اخلاقیات کے لائن کے گناہ ہوں تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے تو ہمیں امیشہ اپنا محاسبہ آخرت کا پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھو یہ وقت آگے آنے والا ہے جا ماں جیسی منتہ بھی اپنے لال کو بھول جائے گی باپ جیسا شفیق بھول جائے گا سورج سوہ نیدے پہ ہوگا زمین تابع کی ہوگی اللہ پورے جلال میں ہوں گے اسی طریقے سے ون ٹو ون حساب کتاب ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں کہ میرے پاس کوئی ایسے عامال ہیں جو میں اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ پیش کر سکوں گا اور خدا نہ خواستہ میں ان گناہوں کا مرتقب تو نہیں ہو رہا جن کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اکثر لوگ جہنم میں ان گناہوں کی وجاتے پہنچیں گے ٹیک تو یہ اپنا محاسبہ مستقل کرنے کی ضرورت ہے مستقل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم سے یہ ٹوڈوز مطالبہ ہی یہ کرتے ہیں کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر خدا نہ خواستہ ان گروہوں میں تو میں شامل نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ جن کو جہنم میں اخل فرمائیں گے نہیں میں تو ان میں نہیں ہوں تو اسی لئے اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا اپنے آپ کو نجات دہے دگان میں سمجھتے ہو تو نجات جنگین کو ملے گی ان کی علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان علامتوں کے ساتھ اپنی علامتوں کو تلاش کرو تو یہ بنیادی طور پر سبق ہمارے لئے تو یہ ملے گا سبحان اللہ جی ایک تاثر یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ افراد میں سے کچھ لوگ یہ تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں ہم ہمارا حساب کتاب اتنا شدید نہیں ہوگا بہت ہی آسانی سے حساب کتاب ہوگا اور ہم چلے جائیں گے قرآن کریم کی یہ آیت اس کی روشنی میں کیا یہ تاثر درست ہے نہیں یہ تاثر درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے لیکن عدل ہے اللہ کے ظلم نہیں ہے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے فَيَغْفِرُوا لِمَئِيَ شَاO وَيُعْزِبُ مَئِيَ شَاO اللہ مالک ہے قادر ہے جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے لیکن ہاں سنت اللہ کی یہی ہے کہ بھئی اگر تم جو ہے وہ غلطی کرو گے گناہ کرو گے تو پھر اس کی سزا ملے گی اگر اس طرح کے گناہ کر کے جائے کہ مال ہوتے ہوئے صدقہ نہ کرے کانا پینا ہوتے ہوئے مشکین آئے تو مشکین کو نہ عطا کی جائے نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا نہ کی جائے تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتے ہیں وہ ناراضگی کو کھنچتے ہیں کیونکہ مال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ کسٹوڈیاں نے آپ مالک تھوڑی ہیں آپ تو دوسرے تک پہنچا دیں اللہ نے آپ کو کھانے بینے یہ دی ہے آپ دوسرے کو پہنچا دیں مسکین کو اور آپ ان کو مسکین کو کھانا کھلانے والے ہوئے یہ علامات بیان کی گئی ہیں مومنین کے لیے یہ ایمان والوں کی علامات بیان کی گئی ہیں اور اگر کوئی نہیں کھلاتا تو ظاہرتی بات ہے یہ نافرمانی کی بھی ہے تو ہمیں اپنا محاذبہ کرتے رہنا چاہیے اس خمار میں نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں ہیں تو ہر گناہ جو ہے وہ ماف ہو جائے گا ہر نافرمانی جو ہے وہ ماف ہو جائے گی اور جنت تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور تو کوئی جنت کا ٹھیکے دار ہے ہی نہیں ہم ہی خالی ٹھیکے دار ہے جنت کے تو یہ رویہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے امت سے ٹھیک ہے یعنی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی کفار کے ساتھ اور وہ غصہ کر رہے ہیں اپنے آپ پر تو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ اس سے زیادہ آتا تھا جب تمہارے پاس دین پہنچایا جاتا تھا اور تم کفر گراہ پر چل دیتے تھے تو یہاں مخاطبت مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے جی مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے اللہ اکبر مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے اللہ اکبر حالانکہ وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یعنی ایک بڑی امتیں ہم تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں بے شک تو یہ مقالمہ بہرحال ان آیات میں کفار کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں اگلی اس کے بعد to do's پر ہم آئیں گے یہ آیات ہمیں کا فرما رہی ہیں ہم سے یہ کیا کہہیں گے جوابا کہ ہاں اپنے قصوروں کے اعتراف تو وہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دی اللہ ہو اکبر یہ دو دفعہ موت دو دفعہ زندگی یعنی یوم حشر یہ فرمایا جا رہا ہے یعنی یہ بلکہ فرمایا کیا جا رہا ہے یہ جو گناہگار ہیں وہ یہ عرض کر رہے ہیں تو یہ دو دفعہ کی زندگی دو دفعہ کی موت کیا مطلب ہے اس کا لیکن اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ اپنی آجزی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے ہم زندہ ہوئے اور پھر یہی سے موت مر کر جو ہے وہ قبر میں چلے گئے قبر میں پھر زندہ کیے گئے اور پھر جو ہے وہ موت آئی اور پھر ہم محشر کے میدان میں پھر جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے تو یہ جو عالمِ ارواح سے لے کے اور برزخت ہوتے ہوئے محشر تک کا سفر ہے اس سفر کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیرے ہی کرم تھا تو نہیں تو کیا یا اللہ اور تو قادر تھا کہ تو ہم تو وہ مردہ سے تو نے مردہ سے زندہ کر دیا ہم کو ہم تو ایک جو ہے وہ ناپاک کپڑے جو قطرہ تھا اس سے ہم بنائے گئے ہیں اور ہم عالمِ ارواح میں تھے وہاں سے پھر ماں کے پیٹ میں آئے ماں سے دنیا کے پیٹ میں ہیں پھر قبر کے پیٹ میں ہیں پھر آگے ہشر ہے تو یہ تو سفر ہے یا اللہ یا اللہ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے اب ہمیں احساس ہو گیا ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ ایک مردہ واپس تھی اب ہمیں دنیا میں واپس تھی میں اب نہیں آگا اور اب وہاں سے واپس ہی نہیں سب کچھ پورا ٹریسیبیلیٹی آورٹ کریں گے اپنا پورا ٹریسیبیلیٹی بتائیں گے اقرار کریں گے اپنے آپ کو شاکرین ثابت کرنا چاہیں گے اقرار کریں گے کہ اللہ ہم اقرار کر رہا ہے آپ کو آپ ہی نے یہ کرم فرمایا دو مرتبہ ہمیں زندگی عطا فرمائیے دو مرتبہ موج بھی آئی لیکن دونوں مرتبہ پھر زندگی بھی عطا فرمائیے یہاں بھی ہم کو زندہ کیا ہے اللہ ایک مرتبہ واپس تھی تو اس نعمت کو بیان کر کے انہوں نے اپنی دعا کو جوڑا ہے اس کے ساتھ اللہ کی یہ اقرار عبدیت اب یہاں پر آکر کر رہا ہے لیکن یہاں کا اقرار اب کام نہیں آئے گی یہاں کی اقرار عبدیت اب کام نہیں آئے گی یہاں کی توحید اب کام نہیں آئے گی کیونکہ یہ یوم جزا ہے عمل کرنے کی جگہ تو ہے نہیں وہ تو دنیا تھی وہاں تو نافرمانی کے ذریعے آگئی وہاں نافرمانی کرتے ہوئے آگئے تو یہ بیان ہوا ہوا اس کے لئے کہ اللہ تمہارا کوئی تعالی نے بیان کیا قیامت کے دن یہ ماغرہ ہوگا یہ معاملہ ہوگا لیکن انہوں نے کہہ دیا جائے گا کہ اب دنیا میں نہیں جا سکتے ہیں اور اب تمہارے اپنے قصوروں کے اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اب کوئی فائدہ نہیں لیکن جو غضبناکی ہو رہے ہیں اللہ تعالی کی کہ جناب والا آپ کے پاس جب ہمارا دین پہنچایا جاتا تھا اور جس طرح آپ نے فرمایا آپ کو ڈرائیا جاتا تھا ہمارے انبیاء کے ذریعے تو جب تم لوگ کفر کرتے تھے تو اللہ تعالی تم سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا ختم نبوت ہو گئی یہ کائنات چلتی رہے گی اور انی رسول اللہ ہے الیکم جمعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رہتی دنیا تک کے لیے رسول ہیں یہ بھی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے اللہ اکبر تو اب آج کے انسان کو ڈرانا یعنی ڈرانے سے مراد وہی کہ اللہ تعالی کا احترام کیسے ہوتا ہے اللہ تعالی کی خوشنودی کیسے حاصل کی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر آخر میں جا کے ہم بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے قصوروں کا احتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کو مانتے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہو اور جسر آپ نے فرمایا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اللہ اکبر یہ دار العمل وہ دار الجزا جزا کلیر ہو گئی یہ بات تو آج کا میرا جو سوال چھوٹا سا وہ یہ کہ آج دین کی بات کو پہنچانا العلماء ورسط الانبیاء کیا اس بات کو ہم یوں لیں کہ ہمارے دین کی بات کو پیش کرنے کے لیے تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے علماء ہمارے دائی دین اللہ اکبر ہماری جو دینی پیشوائیت ہے وہ آتے تھے تم تک پہنچاتے تھے بات لیکن تم کیا کرتے تھے ان کی باتوں کو یہاں سے سنتے تھے یہاں سے نکالتے تھے اور تم فَاِلْنَمْ تَفَلُو فَازَنُو بِهَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اکبر میں نے یہ کہا تھا تم سے اپنی کتاب کے ذریعے کیونکہ زمین والوں سے اس کلام کے بعد کوئی کلام نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ اس کتاب کو پہنچانے کے لیے میرے علماء آپ تک پہنچے تھے کہ دیکھو سود نہ کھاؤ مثال کے طور پر ورنہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے جنگ ہے تو ان باتوں کو بھی لائے جائے گا یعنی جب ان کی ان کا آرڈٹ ہوگا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جب ان کا ان کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ تم سے یہ کہا جاتا تھا لیکن تم نے اسے درخور اعتناہی نہیں سمجھا اپنا ہی کام کرتے رہے ہمارے علماء آتے رہے تم ان کا مزاق بڑھاتے رہے ارشاد دیکھیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے علماء تو اس لیے کہ علماء ورست الانبیاء کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے براہ راس وارث ہوتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بحثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں لیکن غیر عالم بھی اگر اللہ کی طرف بلائے گا اور عام امتی بھی یبدعی بن کر اللہ کی طرح بلا رہا ہوتا ہے تو اب اس کی نسبت تبدیل ہو جاتی ہے اب یہ اللہ کا صفیر ہے صفیر کے پیچھے جس کا وہ صفیر ہوتا ہے اس کی پوری طاقت ہوتی ہے بظاہر وہ چھے فٹ کا آدمی ہوتا ہے لیکن اس کی گفتگو کے پیچھے اس پورے ملک کی طاقت کھڑی ہوتی ہے تو جب یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس لیے دعوت پہلے ہے دعوت پہلے ہے کتال پہلے نہیں ہے دعوت پہلے ہے پھر جزیہ ہے پھر کتال ہے اس لیے کہ اب اگر دعوت کا وہ انکار کرے گا اور صلوح کے ساتھ رہنے کا بھی انکار کرے گا اب اس کا اور اللہ کا معاملہ برائے راست ہے اب اس کا اللہ سے ٹکرا ہوئے اب یہ درمیان میں نہیں اللہ سے ٹکرا ہوئے اب اس کا کیونکہ اس نے اللہ کی دعوت کو ٹکرایا جو یہ بندہ لے کر آیا تھا یہ بندہ اس بندے کی حیثیت نہیں تھی یہ اللہ کا بندہ ہے آپ نے جو بات فرمائی کہ اس کے پیچھے قوت ہے پوری قوت ہے وہ سفیر ہے اللہ کا سبحان اللہ اس کو سمپل اگر یہ ہم سمجھنے کے لیے اس کو اگر یوں لیں تو کیسا رہے گا کہ کوئی ایک آدمی آیا ہے کہ اس سے ڈرو کہ یہ آئی جی صاحب کا بندہ ہے اس سے ڈرو یہ چیف سیکیٹی صاحب کا بندہ ہے یا یہ فلا ملک کا سفیر ہے نہیں اس کا بندہ ہے اس سے ڈرو یہ اللہ کا بندہ ہے اس کے پیچھے اللہ کی قوت ہے اللہ کی قوت ہے تو اب جب آدمی اب آپ سوچیں نا کہ جب یہ آپ نے کہہ دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اب اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کی بے حرمتی کرے تو وہ اللہ تمہارا قوة تعالیٰ کے ولی سے جو ہے وہ لڑائی کرنے والا ہوگا اور اور اگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلائے اور پھر یہ اس کا انکار کرے تو پھر یہ اللہ کی طاقت کا انکار ہوگا براہ راست اللہ تعالیٰ سے ٹکرا ہوگا جس کا بندہ تھا اس کا انکار کیا اللہ اکبر اچھا مبتی صاحب ایک بات اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ڈالیں روشنی کہ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت سود کے حوالے سے کہ اگر تم نے اب بھی سود لیا تو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جنگ ہے حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ کسی نے جو میرے میرے بندے کا یعنی کسی اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تو یہی بات کہ اس سے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ ایک اللہ والا دین کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اب کیا مسئلہ پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی غیرت آتی ہے اب آپ نے اللہ کی غیرت کو لکا ہے کہ آپ نے اللہ والے کے اوپر جو ہے نا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا پھر آپ اس میں ٹکڑاتے ہیں اس سے کوئی ٹکرا کر رہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی رحمت قالب ہے دنیا میں عذاب نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن آخرت میں تو پھر اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ تو بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہے آخرت میں کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اس کا کہ جب اس کے پاس جو ہے وہ اور کوئی خیر کے عمال نہیں ہوتے اور اسی طرح نافرمانی اس کی برتی چلی جاتی ہے اللہ قوموں کو ختم کر دیا گا پچھلی قوموں کے باقیات اللہ نے قرآن کریم میں اسی لئے بیان کی ہے کہ ان کے اندر سے خیر ختم ہوتی چلی گئی نافرمانی آتی چلی گئی کبھی فہاشی کے راستے سے آئی کبھی سرکشی کے راستے سے آئی کبھی وہ نافرمانی کے راستے سے آئی جس راستے سے بھی آئی اور اس نے خیر کے اوپر غلبہ کر لیا اور خیر ختم ہوتی چلی گئی تو اللہ نے قوموں کو ختم فرما دیا اس قوم پر اس امت پر اللہ کا رحمہ ہے کرمہ کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن ہاں نافرمانی کرو گے تو گناہ کرو گے تو جو گناہوں کی نحوصت دنیا میں ہے وہ پہنچ کے رہے گی بغیر توبہ کے چلے گئے تو آخرت میں بھی عذاب ہوں گے یہاں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دیں گے زندگی تبدیل کر لی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تبدیلی آگئی اللہ معاف فرما دیں گے اسی لیے انیق بھائی علماء نے لکھا ہے کہ توبہ آپ کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے وہ آپ کے ایمان کو الائیو رکھتی ہے اللہ اکبر کیونکہ آدمی یہ اقرار کرتا رہتا ہے کہ اللہ نافرمانی ہوئی ہے اور یہ ایمان کی مومنین کی علامتوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تُو نے حکم دیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا عام بندہ ہو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے یا وہ اللہ کا قریبی ولی ہو یا عالم ہو جو اللہ کی طرف بلائے جب وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا یا عمر بالمعروف کر رہا ہوگا عمر بالمعروف کر رہا ہوگا اب وہ سفارتکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب اللہ کی طاقت اس کے پیچھے ہے سبحان اللہ اسی لئے فرمایا کہ دعائی کے ساتھ اللہ کی برائی راست مدد ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کی برائی راست مدد ہوتی ہے آپ کی اجازت سے میں ہوں ہمیں بھول نہیں جاؤں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تو یہ بھی اللہ کی رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اللہ کی غیرت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے جو بات نکالتا ہے اللہ کی غیرت اسے پورا کر دیتی ہے اگر وہ اللہ پہ قسم کھالیں اللہ اسے پورا کر دیتے ہیں بظاہر وہ بہت سادے سے لوگ ہوتے ہیں بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں مجلس میں آ جائیں تو پتا نہ چلیں مجلس سے چلے جائیں تو پتا نہ چلیں اللہ کی نزدیک ان کا کنیکشن اس طرح ہوتا ہے اگر اللہ پہ قسم کھالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری کر کے چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہے ان کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں خدا نہ خواستہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں کرتا ہے سبان اللہ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں یہ ضرور اپنا جائدہ دینا یہی تو دوز اور کنکلوٹ فرما دیجئے مفتی صاحب کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے عامال کیا ہیں ان آیات کی روشنی میں ہمارے ظاہر تھی بات ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو قرآن دعوت کی شکل میں موجود ہے نا قرآن کریم دعوت دے رہا ہے علماء موجود ہیں چیزیں موجود ہیں ان سب کے باوجود سن کر ہم عامل نہیں کر پا رہے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی تو اس میں ان آیات میں نہیں شامل ہو جائیں گے اور خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے غصے میں اضافے کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ اور جو حالات ہم پر آ رہے ہیں دیکھیں ہم حالات کا رونا روتے ہیں مسائب کرونا روتے ہیں مہنگائی کرونا روتے ہیں پریشانی ہے نوکری نہیں مل رہی ہے ساری چیزیں ہیں اپنے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں جاتی وہ نہیں جاتی کہ کہیں میں نے اللہ کی دعوت کو تنی ٹھکرایا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ آ رہا ہے اللہ کا غصہ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ غصہ کیوں آیا فرشتے کہیں گے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جب تم دعوت کو ٹھکراتے ہو تو اللہ کا غصہ آتا ہے تو جب میں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا چاہے وہ عقیدے میں ٹھکرایا عبادت میں ٹھکرایا معاملات میں ٹھکرایا معاشرت میں ٹھکرایا اخلاقیات میں ٹھکرایا لیکن جب دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ کا غضب آیا پھر اللہ تعالیٰ کی نفرت بڑھتی ہے اور اللہ کی نفرت بڑھے گی تو پریشانی آئیں گی اس کے لئے ہمارا ایک سب سے بڑا توجوز یہ ہے کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے اس پورے فریم ورک کے اندر معاشرتی اور عبادات میں بھی عقائد میں بھی اخلاقیات میں بھی معاملات میں بھی اور استغفار کا احتمام کرنا چاہیے توبہ کا احتمام کرنا چاہیے خاص طور پر ان حالات کے اندر توبہ کا احتمام کریں اللہ سے معافی مانگیں گناہوں کی معافی مانگیں کہ ہم جس طرح کی اخلاقیات میں ہمارے ہم جس طرح کی فہاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشرتی مسائل کے اندر جس طریقے سے فیملی سٹرکچر کی جو بنت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے معاملات کے اندر سود جو ہے وہ اس طریقے سے شامل ہو چکا ہے جیسے ہوا ہے عبادات کے اندر بھی وہ کیفیات نہیں ہیں عقائد کے اندر بھی ہماری وہ کیفیات نہیں ہیں تو ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے اپنا حیدہ بھی لیتے رہنا چاہیے سمینا و عطانہ سمات کی جائے اور اطاعت کی جائے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہاں نظر آؤں میں جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں بس یہ ہر شخص اگر اپنے سامنے یہ ایک قانون یہ اصول رکھ لے تو بخواہ ایک عام فرد ہو ہم جیسا یا حکمران ہو یا عالم دین ہو یعنی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے بے شک اگر آپ نے یہ بیسک سمپل بینچ مارک رکھ لیا نا تو یہ بہت سمپل سا بینچ مارک ہے اپنا مراقبہ محاسوبہ کرنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ممتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و ذرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے سمپل اللہ قرآن کریم ایک آئینہ ہے بلکہ یہاں پر مجھے قول یاد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میرے حق میں ہمارے حق میں حجت ہے دلیل ہے یا ہمارے خلاف خواتین و ذرات کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی درست جواب دو سال میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں سورہ بقرا یا سورہ مدسر یا سورہ کسر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2 321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں اور آج کے ونر ہیں فہیم عباس ملک فہیم عباس ملک فہیم عباس ملک صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر بزریے کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرواہتے ہیں انسان کی جتنی حمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے انسان کی جتنی حمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ